اسلام علیکم ناظرین محترم دنیا میں آپ لوگوں نے بہت سی ایسی شخصیات کے قصے کہانیاں سننے ہوں گے جن کو سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے تو ناظرین محترم آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت کی زندگی کی عجیب و غریب داستان سنانے لگے ہیں جس کی بہادری کے چرچیات بھی پوری دنیا میں ہیں تو برائے مربانی نواب آف کالباغ کی عجیب و غریب داستان سننے سے پہلے میرا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں نواب آف کالباغ 20 جون 1910 کو کالباغ میں پیدا ہوئے آکس فورڈ یونیورسٹی میں تعلیم پائی ان کا شمار ملک کے بڑی جگیرداروں میں ہوتا تھا 1940 میں منٹو پارک لور میں جب قرار داد پاکستان منظور ہوئی تو نواب ملک امیر محمد خان اس میں خود بنفس نفیس شامل ہوئے قائد آزم نے اس جلسہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تحریر و تقریر کے ذریعے عوام کو بیدار کرنا ہوگا ان کاموں کے لئے فنڈز کی ضرورت ہوگی لہذا آپ تمام دوست تحریر کے لئے فنڈز دیں اجلاس میں موجود ہر آدمی نے اپنے حیثیت کے مطابق چندہ دینے کا اعلان کیا اس دوران قائد آزم کا سیکٹری جن چندہ نوٹ کرتا رہا جب تمام لوگوں نے امداد کا اعلان کر دیا تو اجلاس میں بیٹھے لوگوں میں سے ایک خوبصورت براد کا دلنگی سر پر سجائے ہوئے نوجوان پچھلی قطار سے اٹھے اور اعلان کیا کہ سیکٹری صاحب جتنا چندہ سب لوگ نے جمع کرانے کا اعلان کیا ہے اس تمام چندے کے برابر تحریر کے پاکستان کے لئے میرا چندہ شامل کیا جائے نجلاس میں شامل تمیام روسائے پنجاب اور خود قائد آزم محمد علی جن آجی اعلان سن کر دانگ رہا گئے قائد آزم نے فرنٹ لائن سے پچھلی لائن میں لگی کرسیوں پر بیٹھے اس نوجوان کی طرف دیکھا اور اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے نواب محمد تحس دولتالہ سے پوچھا یہ نوجوان کون ہے جس کے جواب میں دولتالہ نے کہا یہ ملک محمد امیر خان نواب آف کا رباو ہے اس کے بعد قائد آزم نے محمد تحس دولتالہ سے کہا کہ آپ میرے ساتھ والی اپنی کرسی ان کے لئے چھوڑیں تاکہ وہ میرے ساتھ بیٹھ سکیں چنانچہ قائد آزم نے نواب صاحب کو پچھلی قطار سے بلا کر اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھا دیا ملک امیر محمد خان زری پیدوار اور بڑھانے کے سلسلے میں کاشتکاری کے جدید ترکوں اور آکس فورج یونیویسٹی کے تعلیم سے فائدہ اٹھایا 1958 کے مارسلہ کے بعد جب ملک میں ذریع اصلاحات نافذ ہوئیں تو انہوں نے کالا باک کی ذریع جائداد میں سے بائیس ہزار اکر سے زیادہ زمین ذریع کمیشن کے سپورٹ کر دی مارسلہ سے پہلے کی قومی اسملی اور صوبائی اسملی کے رکن تھے سابق حکومت کی طرف سے دو بار عہدوں کی پیش کش ہوئی ایک دفعہ مرکزی وزارت اور دوسری دفعہ صوبائی گوبرنری لیکن انہوں نے قبول نہ کی 9 دسمبر 1958 کو آئی ڈی سی کے صدر مقرر ہوئے یک کم جون 1960 کو صدر یوب خانے نے مغربی پاکستان کا گوبرن مقرر کیا ستمبر 1966 میں مستعفی ہوئے اس سے اگلے سال اپنے اباو وطن میں قتل کر دیئے گئے کہتے ہیں کہ ان کو اپنے بیٹے نے گولی مار کر قتل کر دیا تھا تو پیارے دوستو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں